جی دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کی حال چالیں ٹھک ٹا کو خرید دینا لوں سو میں علی شاہ میڈیا اوگنیزر فیصلہ بات پیجن فلائنگ اسوسییشن جیسا کہ سب دوستانوں میں پہلے دسے ایسی مرشاللہ کل ایسی لائیو ہوا گئے استاد خلیفہ رمیز بھٹی صاحب دیشہتوں شگد استاد میاں اپنا استاد آشک حسین صاحب مرشاللہ فخر پاکستان نے ایسی میں موجود ہاں خلیفہ رمیز بھٹی اچھاتے انیم انام اللہ گجر وکار بھائی مرشاللہ سارے دوست پائی مل کے شوق کردے نے تیرے بھی رمیز بھٹی نے مرشاللہ بیشمار کامیابی ایت کیاں اپنے نام کی تیاں نے جدیوی چمنتویاں بیساگ دے چیمپین رینے چیتر چیمپین بھی رینے اور بڑے ہی ریکارڈ ڈارٹ برکارڈ پرفارمس اٹھانوے گھنٹے اکانوے گھنٹے ساتھا کبوتر آدینال بڑے فکس کبوتر بتھائے ہو جس لاکے چلے رمیز بھائی کبوتر بھائی کر رہے ہیں میں آنڈی مرشاللہ خوز کیتا ہے کہ لگتا ہے بہت ہے بڑا مرشاللہ بہت ہے بہت اکی ہے کبوتر بھائی رمیز بھائی صاحب دینال کبوتر بھائی سے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مرشاللہ رمیز بھائی شوق کر رہے ہیں اور بڑی اچھی کبوتر بھائی کر رہے ہیں بڑے اچھے مرشاللہ اپنا نام اپنا نام اپنے نام استاد نام اپنی پوری پارٹیز نام روشن کر گئے ہیں اور بڑے ہی اچھی پروازہ دیتی ہیں ریکارڈ ڈارٹ پروازہ پہلا کبوتر شام ساتھ وی تو بعد آخری کبوتر بھی مرشاللہ ٹائم دے اندر اندر بٹھانا جوالیکم اسلام عبدالرحمن بھائی ملک سعید بھائی اپنا رمان بھی میری ویڈیو اور آوائس کلیر آرہی ہے کسی قسم کا کوئی اشیو تو نہیں ہے تو ایسے والے نام شاللہ جو اپنا رمیز بھائی دی چھاتے حاضر ہوئے ہیں نہ کوئی ٹائم لے آتے ہیں بڑی میر بنی رمیز بھائی دی جوالہ نے ٹائم دیتا اپنا قیمتی ٹائم دیتا سانوں نے اپنی شاتے بھولایا رمیز کو میرا سلام دینا جی میں مان بھی ضرور میں رمیز بھائی کو آپ کا سلام دیتا ہوں باریکم سلام جی تو اس کے بعد انشاءاللہ دو سور آجتے ہیں میرے ساتھ تو رمیز بھائی کے ساتھ کوئی گستگوش شروع کرتے ہیں ان سے پوشنے ماشاءاللہ کامیوبی کا کیا راز ہے اور اتنے اچھے ماشاءاللہ کبوتر اڑائی انہوں نے اور ان کو اتنی چھت پر کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیسے کبوتربادی کو ماشاءاللہ اتنا آگے لے کے آئے ہیں اور گولڈن اور لکی کبوتربادی سے کم نہیں ہوگا ماشاءاللہ پہلا کبوتر سات کے پار بٹھاتے ہیں اور آخری کبوتر بھی اپنا گھر بٹھا کے ماشاءاللہ پورے شہر کا میلہ لوٹ لیتے ہیں اور اپنی اپنا اور اپنی پارٹی کا نام بہت روشن کر کیا جی انہوں نے ماشاءاللہ کافی دوست آگے ہیں میرے ساتھ چاہتے ہیں تو توڑ سے اور آ جاتے تو میرے ساتھ کی طرف شلتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم رمیز بھائی رمیز بھائی کیسے ہیں رمیز بھائی تھوڑی سی آگے کرلیں پیچھے آپ کو دھوم مجھے لگا مصورت ہو رہی ہے اور تھوڑا سا آگے کرلیں آپ کے فیس پہ دھوم بھی بچے آپ بھی آ جاؤ گئے جی رمیز بھائی کی آل چالنے ٹھیک تھاگو رمیز بھائی پہلے بندر آف تھینکس بہت شکریہ تسیلی ٹائم دیتا تی اپنی چھاتی آندہ موقع دیتا کہ آج بڑی اچھی گفتگو کریں گے تاڑی نال کبوتربازی دے حوال لے مرشاللہ تسیلی بڑی ہی ریکارڈٹ پروازہ دیتیا تاریخ رکم کرتی مرشاللہ تسیلی اپنی اے جا مطابق جڑا شوق کر رہے ہو جوانی دیویچ مرشاللہ بہت مزا آ رہے ہیں جنہیں بھی میرے تو لے کے جنہیں بھی نوے دوست نے کبوترباز تے وہ بڑا لائک کر رہے ہیں تاڑی نال تاڑی پوست دیکھ لیندہ سی وکٹ شاورٹ لازمی ہوندہ سی یاری تھانوے کنٹے کتا پناک کہ ورچ اپ مطلب بڑی ذین چو مطلب سمیہ نی آدی سی گل بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تاڑی نوے گاہنٹے سی کسرا بنا تاڑی نال گلہ کرنے بڑا دل کر رہا بہت شکریہ شروع نیا کے ٹھانوے گہنٹے جڑے اسی ٹھتی منٹ اپنا ایسی جی جی انہ چوی ساڑے اسی جڑے کانوے گہنٹے پتہ نہیں کننے منٹ بنے میرے ان زینچ نہیں آیا او اک بوتر ساڑے انہ چوی پڑے نہیں ٹھیک ہے ایتھے لگڑ بیر دن نو لگڑ بیر تے رات نو اللہ ہو 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 اتھے بڑی پرابلم ہے جی جی مگر اسی انہی کو کوشش کرنے ہیں انہی کو کوشش کرنے ہیں کہ یعنی کے ساڑے اگر اسی سٹھک بوتر پٹائی واسطے سبب اپٹھنے ہیں تو ساڑے کوشش ہوں دیئے کہ سا ٹھیک مل دیوں منا کیونکہ سانو پتہ ہوں دیں نقصان ساڑا ضرور ہون ہے اگر سانو کوئی رکوری واسطہ بوتر پانا بھی پوے نا تو سانو ٹینشن بنیا ہے تھوڑا جرمیز بھی ملک صاحب کہنے نے آواز دے تھوڑا سا لوڈلی بولنا جی اوہ علی بھائی اے مسئلہ ہے کہ جدو مصیب بازیاں شروع ہوں دینے نا پھر ساڑے آلے دو آلے پنڈا دے ویچ کبوتر اڑنے شروع ہو جاندے نے اوپر زادے سارا اے تھوڑا بلکل نزدیک ہے زاد زاد چا جدو کبوتر اڑنے شروع ہو جاندے نے پھر لغڑ بیر سانو کام تان کر دی ساڑا کام نقصان کر دی تے کبوتر ہے اے ویو دے لو چاہتا دا اور میند کی تیو وی اتھے تے پھر کبوتر ہے تے بینا سانی انہوں کو مشکل نہیں مشکل بکار لائے کیا کبوتر لکھا کبوتر لائے کیا جڑے اٹھانوے گھنٹے چتی منٹ بنا ایسی نا جی جی اے اوہ کبوتر دکھا رہے ہیں ہما جناب میں چھیک رمیز بھائی ماشاءاللہ میں نے ہن تسی دس ریزی کے علی بھائی میرا ہے کہ لگڑ تو کبوتر جال چک لائے گیا ہوگی مطلب واقع ہے پرسوں جناب کبوتر بکار نے کر دے سی تے میں کاری سی تے منکون کیتا سو کہندہ پو آجی جال تے آئیے بیر پہیے اچھا کبوتر اوڈے نے دے نال ایک بھاڑ کے تینج لائے گیا یعنی کیا ہونتے ہیں انہی پرابلم ہوگی ہے کہ جال چھ بھی بیٹھے ہیں جال تو بیٹھے ہیں مطلب دوستوں میں انشاءاللہ جیڑی رمیز بھی گل کر رہے کہ میرا جال تو بیٹھے ہی کبوتر پکٹ کے لائے گے لگڑ تو کی وجہ ہوئے میں تھا نو جو رمیز بھائی دے چاروں سائیڈا ڈے وہ بھی دکھا ماں گیا تو جو محول ہے شاہت تو باہر وہ بھی دکھانا ہے رمیز بھائی شاکر وارے کبوتر دا جی رمیز بھی کڑے کبوتر دا شاکر وارے ہو جس دن ٹھانوے گئے ٹھتی منٹ بنائے نا جی جی اس دن سب نل پہلے ایک بھتر ساڑا بیٹھا سب نل پہلے ایک بھتر ہے بیٹھا جی اور ایک بھتر ان ساڑا اسوج دے ویچوی ماشاءاللہ رمیز بھائی دا لاکھا کبوتر کو گئے ٹھوڑے جی 824 نمبر ہے دا سی دیتے ہیں آٹھ سو چوبیس نمبر کا کبوتر ہے جی اپنا رمیز بھائی کا لاکھا رمیز بھائی کی پروازہ نے اس کبوتر دیا ماشاءاللہ جی شام شام دیا پروازہ نے دیا تے ایس واری ذرا بیر نکولو نا ہے ڈار کے نا جی جی ذرا ایک پڑھا کے ادنے پانچ سوا پانچ دی ماری ہے باقی جلدی بھائی جاندہ سی رمیز بھائی اس کا شام کریں رمیز بھائی کا شام کریں ماشاءاللہ کبوتر شام کس ہے اور رمیز بھائی کا شام کس ہے کبوترانا شوکلی بھائی پر کندر آ رہے ہیں جی جی کہ جنا داس رہے ہیں کہ اے ہی کبوتر سا ڈے جڑی مین وجہ سا ڈے رکارڈ بنان دی اے ہی کبوتر سا ڈے وساہ چھوڑے نے جیر چھوڑے نے اور اے ہی کبوتر سا ڈے ہونک اسو چھوڑے نے صحیح ہوگا صحیح ہوگا صحیح ہوگا ہر جزا مفوض ہونے فائٹ کرنا سکھیے جو ایٹ کرنا سی ہو اتھے دے مول نال کافی جڑے نے نا وہ واقف ہوگی نہیں کہ اتھے پرواز کس را دے نہیں چیپ ڈے میز بھی کہہ گئے ماشاءاللہ جسو سی سودھی پٹائی دن دے کبوتر کے لے کے اندے وہ سیلیکشن کڑے ساب نہ کر دے ہو کڑا کبوتر سب دو زرہ دسوں کے دو سرین تنو کا مباہ کریں بھائی جہاں بندیاں دیا اپنے اپنے رائے ہون دیا جیر چھوڑے گا اے زرہ تھنڈے موسم چھوڑے جائے گا ہے جیرہ میں اپنا اپنا میری اتھے دی گیم میں میں ہوئی دا سکنا کسی دی رائے بلکل بلکل اپنی گیمی تیس ہوگی جو دن کبوتران دی پٹائی ہو لی سی تا وکار تے نام انہوں کے اندے نے جیر چھوڑے سٹمپا کبوتران کھڑ دیا سی نا جی جی او کبوتر نا پٹو جی جی دوسرا میں بیمار بہت سہت ہو گیا ہاں جی تاڑی پوسٹ لگائی تھی میں بھی شیئر کی تھی دعا لی تاڑکی تھی میں واپس آیا طبیعت بہتر ہوئی تا میں اتھے بیٹھے آیا تا دیکھے تا میں مزاہ چاہنا انہوں نے کہا میں کہا یار تسی ہندے سی جی اٹھا لے نہیں پٹنے تا جی میں مر جاندہ تا میں جی اٹھا لے کی کرنے سی اللہ بکس ہے یہ نہیں کہ جیڑا بھی سیزن آندہ ہے نا انہوں دباہ کے اڑھا ہوئے ہیں انہوں کیا جی اٹھا لائی تیب سا خال ہے انہوں راتے لان دی کوشش کرو اچھے کبوتر تسی انہوں دی پٹائی کرو میرے کو جننے کبوتروں دینے نا دو سو ایٹھا ایسو اے ڈیڑھ سو اے ساٹھے سترے اسو آگیا میں آل ٹو زیڈ پٹنے کوئی لسا آگیا کوئی کبوتر نے بچانا ہے وسا آگیا آل ٹو زیڈ پٹنے نے جیڑھواتے او اکبوتر یعنی کے ساتھ ڈے تینے سیزن اڈنے اے کوئی نہیں کہا نہیں پٹنے اینی پٹنے سارے کبوتر پٹنے تو کبوتر بہان تھا بھی انہیں مطلب سی کہ او اکبوتر میرے ایسو چھوڑ دینے او اکبوتر میرے وساہ چھوڑ دینے اور او اکبوتر میرے جیڑ چھوڑ دینے بڑا ذکر کیتا ہے کہ لیٹان تے لگانیا جدہ دی ماشاءاللہ تاڑیاں پروازہ نے پہلا کبوتر ساتھ آج کے پندرہ منٹ آخری کبوتر آٹھ وجھے پونے آٹھ آٹھ سارہ وہ دیکھو کتنا کبوتر تو سی لائٹان تے لگائے بچوں تو لگائے اکیس کنا ٹائے لائٹان تے لگان لگیا کنے کبوتر تاڑے زہا ہے یہ کنی میند کرنی پہندی کیونے کیونے تین دینہ پہندہ ڈی بھائی زائیہ ہون دینے لیٹان تے لگانتے بجا تو اینی کے زائیہ نہیں ہوندے ہے کبوتر اون دینے مگر اسی تو ان پہلے بھی تو ان کہنا ہے کہ اسی ہون آٹھ سیزنے اجڑے میرے اسو دے ویچے کبوتر انجاب چیمپین بیٹھے نے اور بھی ان اٹھ دینے پہ پہلے سابت اٹھ دے سی ان کھپے پائنے کھپے پاکے بھی اسی انہوں ڈیلی اٹھانے ہیں کھڑے چھے نہیں رکھنے تو سی بارہ مینے کبوتر سیٹ میں آپ کا آگے پہنے آگے پہنے پہنے وہاں طبعہ چلے کھڑے چیمپ ہندوقی کھڑے چیرے کھڑے چیرے کھڑے چیرے کھڑے چیرے صرف ایک شرط ہے کھڑے چیرے چیرے اسی پیدا ہے یا ری تفانہ کی شرط ہے موسم خراب hoے تو ہاتے بارہ مینے کھڑے چیرے کھڑے چیرے کھڑے چیرے بارہ کیسے اٹھ دیر سامنے ہمیں آئے ہیں ہمیں دکھا نہیں سکتے یعنی کہ کبوتر اڈنے ہی اڈنے مافی کوئی نہیں تا ڈکا دما چاہیے پھر ایک میل دے کبوتر پٹے ہوں دے نے راتے لانا شروع کری دا انہوں اور کم سی کم کم سی کم کم سی کم تھوڑے تو تھوڑا تھوڑے تو تھوڑا تھوڑے تو تھوڑا پندرہ تی بھی باری جڑا کبوتر رات چھنا بھوے اسی انہوں نے مندے کیا رات لگیا اور ایس واری اسو نے تے سانوں اور پریشان کر سڑا ہے ایسا ڈائی کیا سولہ کبوتر رات رہا ہے اور تھانوے گھنٹے تھٹھتیاں منٹان دے وہیچ سی ڈڈن چھے جی جی وہ اسی بڑے پریشان ہے کہ وہ کسرا رات رہ گیا ایک کبوتری ہے آسف والی وہ بھی رات رہی ہے وہ دے واسطہ بھی اسی پریشان ہے ایک جنو مادی ہے سا ڈی وہ بھی تھانوے گھنٹے تھٹھتیاں منٹان دے ویچی سی جس دن کانوے مارے نے ویچی سی سولہ اکتوبرا لے وانڈے چو رات رہی ہو بھی ویچی ہے یعنی کہ ایس واری میں پھر پریشان ہو گیا کہ کبوتر کسرا رات رہ سکتے نہیں وہ پھر اپنی کبوتر بازی دیکھی اپنیاں غلطیاں دیکھیاں نے یا کہ کس وجہ تو کی نسخہ ہونا نکیل آیا سی یا کی کیتا سی او میں لکھ لیا ہوئی کہ ایس وجہ تو آئندہ تو انشاءاللہ کوشش کرا لے کبوتر جڑے رات رہ سکتے ہیں سبح واپس آئے سارے واپس آگئے تھی پورے ہو گئے کبوتر دوائی لگا لو یا میڈیسن جو بھی تو تھی اپنا معاملت کی تا وہ تڑکوں کو مسٹیک ہوئی ہے وہ دینے کبوتر سڑا اور پرواز اوپر لیں گے لیکن کبوتر کہا رہا ہے نقصہ مرشل ایدن عزیر کبوتر بھی اپنے پیرا دے انہیں پاکٹ کبوتر ساں نظر آندے سی نا اچھا نظر آندے شام تک آندے رہے نظر تو خیر یہاں ایک ایپ سو لانو تے میرے حیال نہ لو اس دن اللو نے زلیلی بڑا کیتا سی جی دی وجہ تو رہا 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 گیا اچھا اللو مطلع جو کبوتر نکلے ان دینے تا اللو ایتھے لائیو منڈا سی لائیو چلاندہ سی تے لائیو موبائل دے ویچ ٹیک کر دے ان اللو نظر آندہ مطلع لوکا نو چلو دشواری نا ایک لگڑ دی تا انو تے ڈبل دشواری ہے ایک لگڑ دی ہوگی تو دوسرا اللو مگر جو چاروں سائیڈر ماں ہے بھی اردگرد محول درخت آنے ویچے جتے لائے کے پک گیا تو مطلع رکبوتر تے زائد اڈی میند پورے سال دے ان کے پوری ٹیم دے ایک ماں باتے سا دیکھو جی جی ایک وکار بھائی دو ایک نام بھائی تین میں چار چار بندیاں نو سانوں بہر شکریہ شاہد بھائی کوئی دنیا دا اور کوئی کام بھی نہیں ہے سوائے کبوتران صحیح میں چھوٹی جی گال کرنا مالی بھائی اچ کیا ناگتوڑ ناگلہ گانتے دل کی تا تسی آنی درو آئے صبح اوٹھے کے جس راں بندے اپنیاں دکانا تے نہیں جاندے اوٹسی زندے بچے سارڈا صاحب کہ جس راں کوئی اپنی دکان تے نہیں جاندہ ہے اسی کبوتران کول ایس رام میں ان کے توسی مطلب ناشتہ وگرہ کر کے اپنی چھاتے اپنی چھاتے بس ایتھے پر شامتہ کہتے ہیں سارہ سارہ سامجھے سب نوی بتائے پہلے تے انہوں نے اسی نیرے دے وچبار کر دینے حالی دانا پانی کرانی نہیں رہی چھا میرا جیڈا میں اپنا دس ناو میں پھر نا کبوتر جس تاہم اڑانے شروع کرنا میں دو ایک دو وجہ تو اڑانے شروع یارہ بارہ ایک دو یعنی کہ جیڈا کوتر تین تین چار چار گھنٹے لانا شروع کر دا انہوں میں سیڑ دے کریا منا پھر ایک گروپ اونا دا لہتا بنانا اگر سمجھنا کہ چار پانچ گھنٹے ایسی نال پہ لاندیا ساب لائیا کہ دو وجہ چھوڑے اڑائے انہوں تینا دے چار پانچ گھنٹے سات وجہ تاک کو جاندے میں نیرا پہ جاندیا اٹھے جان کے پھر انہوں نے دو وجہ اڑانا شروع کرنا یعنی کہ پھر بیٹھے جیڈا کوتر تھلے آکا مدان چھ پھرکے تو ڈانے ریچ بیند ہے انہوں میں نہیں مند دانے ریچ لگے کی وجہ ہے رمیز پہ جیڈا تھلے تو اسی مدان چھ پھرکے بیندہ کوتر کیوں نہیں مند دی وجہ اوڈی وجہ ہے کہ جس میں تسی بازی دے بھی چانا ہے نا سیلیکشن چانا ہے بازیاں چانا ہے پھر تسی انہوں اوڈی ریٹین دے نہیں چھوڑنا پھر تو ڈیکل میڈیس آنے دیسی ہے جو بھی ہے جو بھی نسخہ تسی انہوں لگانا ہے پھر تو تیار ہوئے گا اوڈی کیر بھی زیادہ ہوئے گی اوڈی تیاری بھی تو زیادہ کیتی ہوئے گی پھر انہوں ممکن ہے کہ سمان چی اندھیرہ ہو جے بلندی چی اندھیرہ ہو جے نکلے گا تو وہ آؤٹ ہے آؤٹ ہے اگر تو نکلنا بینہ سی ہی آیا تو پھر بیٹھے گا بلکل ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ڈیکل میرے خیال بڑا اچھا پوائنٹ دیتا تو سی دوستانوں سمجھنا ستے کبھو تربازی کئی دوستان دی سادے دو میری وجہ نا کوئی تاڑے اچھے دوستان دینا اس تادہ دی وجہ ناستو پہلے میں پو میجھٹ ساب دا انٹرویو گیتا سی انہوں نے بڑے اچھے ٹپس دیتے سی تو دوسی دیدہ مشاہ ٹیس دے رہے ہو اور کبھو تربازی دوستان دین نکھار نیکو ٹپس دے ہو چاہی دوسی دنگو ڈیکل میری جو کش میں کرنا میں دسنا خون جار کے تسی جدہ مشاہ ٹھیک مرشاللہ اسو جی گالہ ہو رہی سی کہ تسی اسو جی پھینٹی دلان تین سی جنہ نے کبھو تر تسی اگے لے کے آن دے ہو کبھو تر تسی خودچہ نہیں راکھ دے ٹھیک ہو گیا ایک مرشاللہ دوسی اپنے علاقے دے دوست کپ کھیل دیں وہ مطابق کبھو تر نے ہلکا ہے چھیڑ دینے یا رات رہی چیک ہو گا ٹھیک ہو گا ٹھیک ہو گا آئی جڑا اسو سے تسی کبھو تر بازی شروع کر دے پہلی ان کے پہلا جمعہ پہلا سیزن تسی کھیلنا وہ باتوں کی تیاری کرنے کے سیکشن کے لیے کنے کبھو تر سہر تے رکھ دے توٹلی یعنی کہ مسلا نوہ سہر تے اہلی بھائی ہے اندھا نا کہ ان میں سوک بھوٹر نو پٹائی دیتی ہے جی جی ٹھیک ہے میں سوک بھوٹر نو پٹائی دے کے باہر کرنا شروع کرنا ہے اوڑنا سلیکٹ اپنے اپنوں آپ کرانا ہے کہ یعنی کہ میں جس ٹام پلے مارنے تو شروع کر دیو جیڑے کبھو تر تو اڈے تھلے بیٹھی ہو جی تو اسی پلہ مار کے کارٹر جو پھر تو ان کی پتا ہے تو ڈکڑا کبھو تر کس طرح اوڑ دا پہیاں کی پہ کردہ بلکل یعنی کہ کہلو کہ دودھ چملائی گڑنیوں ڈیاں صحیح ٹھیک ہے جیڑے تو اڈے مین کبھوٹر اچھے پھر دینے بھی تو پنجی کبھوٹر تو آنو سوک بھوٹر جو تسی کڑ لو ہم 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 او نویاں پنجیاں نو تسی ٹارگٹ راہ کے تے اپنا شوک کرو پھر تو ڈیپ اور فارمس جیڑی اچھی ہو جائے گی بیشک بیشک ٹھیک ہے اگر تسی سوک بھوٹری اگل آ کے لی بھائی چلو تو سوک بھوٹر نو تے بہت مشکل ہے نا پر آگری دینا سامنا بھی بلکل اکھا یعنی کہ پٹو سارے سارے اور ہارو سیزن چاہ سرا ہندہ ہے کہ بڑی اچھی پرفارمس دیندہ اگلے سیزن دو جا کبھوٹر اس تو اگلی اچھی پرفارمس دے سکتا ہے تسی اینا سوچو ہے میرا پیچھلے سیزن بہت اچھا ڈیا سیزن اگر کوئی دوسرا کبھوٹر دیندہ اچھی پرفارمس دیندہ نا سیزن تے آ کے تو جڑا اچھی پرفارمس دیندہ انہوں اہمیت دیو کیا بات ہے کہ اے نہیں دیکھو کہ میرا پرانہ ہے یا یہ وہ ہے کی سو مسئلہ بان سکتا ہے پرندے نا تو اسے جے وقتی تو ہوتا ہے جڑا اچھی پرفارمس دیندہ انہوں نے انچ رکھو چھیک ہو گیا ماشاءاللہ جی شاہد بھائی ہے یہ گجرات سے ہیاں دبائی میں مقیم ہے وہ پوچھ رہے ہیں شاہد اپنا ارمید بھائی سے پوچھیں کبھوٹر کی آئیس کے بارے میں بتائیں کبھوٹر کس طرح اچھا پرواز والا پتہ لگتے ہیں زیادہ پرواز اور گھر میں بھی واپس ہی اکھتے ہیں تو میرے حیال نل شاہد بھائی میرے نالج دے میں کوئی اڈا وڈا استاد نہیں ہے جی جی میں اکھ دے بارج تو ہم دا سکا میں خلیفہ ہم اپنے استاد دا اور میں اپنی چھات تے جو کوئی دہنا جو کش کرنا میں صرف ہو دے بارج دا سکنا وہاں کسے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی گال کریں تو کسے استاد نہیں ہو دے بارج بیان دیتے ہو آوے تو اوہ گوک آوے جی نہیں جی ہے یہ وہ یعنی کیا محافت دیاں گلہ بانیاں میں صرف اپنی چھات دی گال کا ارسکنا جو میں دیکھا ہے بھائی میرے ہار اکھچ کبھوٹر اوڑ دے جی جی بالکل سان دے بھلا بھنوید بھائی در بھلا 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 رکھ خوٹر عامل آ یا گها faktiskt بھلا蛇 dar دے بھلا بھلا registrar دے بھلا بھی بھلا 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 فارکی بلکل 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 امیرے کول زرین دے بھی ریش روزوں نہیں ہے رہے ہیں مثلا پریکٹیکال دے بیچ ہے آنکھ دا میرے حیال نہ کوئی ایسا کمال ہے تاڑی نال ہے تو تاڑی پرانا تے باڈی جیکچر ہے دو میرے رازنہ پازی کبکتر جوڑا پروازی ہے تو تاڑی لیحاظ دو چیزاں میں مندہ ہوں ایک پران دے لیحاظ نا اور ایک باڈی لیحاظ نا اور ایک باڈی لیحاظ نا آنکھ دے لیحاظ نا آپ چیمپئن ہوئے نا سارے نیاکھا مختلف نا جی جی سیال کوٹی استادوں کے شگر جنوبی پنجاب میں کیوں نہیں ہوتے کیا ان کے کبوتر صرف سیال کوٹی یا گجران والی یا گجرات میں ہی اڑتے ہیں اہدے والے نا محمد سلیم گجر صاحب نے وہ گہ رہے نا پتہ نہیں انہوں نے کمنٹ خیر منو سلیم جنوبی پنجاب کیوں نہیں اڑ دے مزبی توسی ماشاءاللہ چلو تاڑتی آئے نا تاڑے استاد ماشاءاللہ فقر پاکستان نے انہوں نے جدا توسی ماشاءاللہ بہت اچھیاں پروازہ دیتی ہیں انہوں نے بہت 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 نامینیوٹ پروازہ رکارڈ پروازہ اور پروازے بادشاہ رہنے سیال کوٹ تو نا دیا تعلق ہے انہوں نے توسی اگو خلیفہ نا دیا نام روشن کردے ہو انہوں نے چار چند کبوتر بادی چلگے نا دیا انہوں نے والے نے کی کہنا چاہو گے سیال کوٹ دیا سیال کوٹ میں شگیر دا سیال کوٹ دا جی جی تیمیان جو کش بھی ہیں وہاں اگر رکارڈ ہے یا میرا نا ہے یا میں جو بھی ہیں جی اپنے استاد داندھی وجہ تو یہاں دیکھو میں اگر ایک وری اگر اگر سوال ہو ایسی تے اوٹھے بھی میں جواب دیتا سی تے آج تسی کیتا ہے دیکھو میری گال سنو استاد وچارہ تے اندھا اپنے سیر تے انہیں کرنا ہوندہ ہے جی جی را شگیرد ہوندہ ہے وہ استاد نالو کے ہی سے زیادہ فائدہ ماند ہوندہ ہے یا ایک کود اپنا ذہن ہوندہ ہے بھوتران دے نچے بھی ہوندہ ہے منت بھی کار رہی ہوندہ ہے دوسرا اگر انہوں کوئی کٹ آوات دا ہو جو استاد دا ذہن بھی استعمال کر سکتا ہے یعنی کہ شگیرد کو دو ذہن آگے بلکل استاد کو لے کی استاد مارشل کیا بڑی اچھی گال کر رہے ہو ارمیز بھائی تو سی کہ ان میں اپنے کو بھوتر اوڑا نا مجھے پوچھ لیا نا مشورہ کر لیا ناما یہاں کبودر سیلیکشن چے مشورہ کر لیا ناما تو منوسہ نہیں ہو جاندی بے شک بے شک استاد در آنے تے کسی کو مشورہ اپنے ہی کر رہا ہوں دا ہاں 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 بے شک اتنے کوئی شاکن کر رہا ہوں دا تو میں ایک کہنا کہ استاد نالو شگیرد فائدے ماند ہوں دے بے شک بے شک جدو تا ڈی ایس تو دیا بازیاں شروع سیزن بھی ختم ہو گیا ہے کوئی ایک دو دن نہ ہوئے میں استاد رانہ گال نہ کراں ویسے میری خار روز استاد رانہ گالوں دیئے اور میں انہوں نے دسنا دیا ہوں نے میں بچے بارکارڈ رہے ہیں ماں بچے پھیر رہے ہیں بچے ہاں بھی دسنا ہے کہ جوڑے دا بچہ اچھا پھیر رہے ہیں دا صحیح پھیر رہے ہیں جوڑے گا یا سوچ اٹھے گا یا خرابی کیتی ہے یعنی کہ اے دا ویک پوائنٹ ہے اور اے بچے دا بڑا اچھا پوائنٹ ہے تو اٹلی ہر چیز استاد ہونا دیکھ گئے رہے ہیں شیئر کرنے اور گونا نے پھر تارنو گائیڈ کرنا ہے انہوں اس طرح کرو اس طرح کرو اس طرح کرو یا مطلب ہے کہ استاد آج چار وری چھڑے آج چارے وری شامی بیٹھا جے انگلے دا کی کرنا اگر انہوں نے کہنا ہے گول کر لیں گول کر لیں اگر انہوں نے کہا ہے کہ ایک وری اور چھڑ لیں پھر ایک وری اور چھڑ لیں یعنی کہ اپنے ذین مطمین ہونا لیڈا نہیں منہوں استاد راندہ ذین مطمین ضرور کرنا ہے بلکل اچھی گل بڑی اچھی گل کرنا ہے انہوں نے ہر چیز دا دسنا ہے اچھیک ہو گیا ماشاءاللہ تاڑیو استاد جو کسی طرح مستاج نہیں لیکن تانو جڑی کوئی اچھی گل لگ دی بہت زیادہ اچھی کہ جنہوں تسی فالو بھی کر دے ہو تو لائک بھی کر دے ہو دلی طورت بہت زیادہ انہوں نے رسپیکٹ کر دے ہو اکڑی گل لانا دی انتر کہ انہوں نے ایس گل تو میں سب نلو زیادہ میں بڑے زیادہ بندے دیکھیں کہ چلو اچھے بھی اندینے شریف بھی اندینے مگر انہوں نے ذاتے ٹیک کریے جواب ضرور دے رہے ہیں میرے استاد دے وچ میں ایک وارٹی دیکھیں کہ انہوں نے ذاتے کو ٹیک بھی کرے تو کہنے دینے کہ یار میں اللہ دا بندہ ہوں اللہ جانے تو بندہ جانے تو آہا ہاں تکیے کہیں منہوں گسہ آندا ہے میں آج ہی انجھ کر لیں جے تو کیتا تو میں دے رہنا لے بولنا ہے جس طرح کے کوئی پوسٹ آمی چر دینے سارے بلکل بلکل ہو جانے سو مسکے کے یعنی کہ سانو جواب بھی نہیں کسی اندین دینے جڑا سانو بورا بلا دینے اللہ جانے تو جانے بڑی اچھی رہنمائی کر دینے مطلب تا ٹھیک ہر اچھا پائیٹ تانو دینے کوئی بری گل نہیں کوئی بری سبوت نہیں اور نہ ہی کسی خلاب بولن دا تانو کہنے بڑی اچھی گل بہت اچھی گل لیکن میرے خل سب استادہ نو یہ دیں کرنا چاہے دے کسی بھی احترام ہر استادہ کرنا چاہے دے کسی نو شگردنو کسی نو بھی کسی دستاد کوئی لفظ نہ کوئی بات نہ کوئی چیز ہی استعمال کرنے چاہے دی کبوتر بازی بڑا اکچھا شوق ہے وہ دے والے نا کیچ کہنا چاہو کہ ایک بازیاں لگ دین دوستا دی آپ آپس سے حریفہ دیاں اور شوق حد لگ دے بھی نہیں پھر ختم ہی اندے کوئی بیڈ مینرز بھی کر دے کوئی بیڈ لفظ بھی اس کر دے مقابلے نے نا ایتے ساڈ گیم دا ہوسانی نے وان ٹو ون مقابلے اگر کوئی دو اچھے پلیئر او منشکی نو بھن جنننو اس گیم دا پورا پتا ہے جیڑا کھلے دلنل اپنی ہار تسلیم کرے تو جتن اللہ بھی کہ یار ایس واری میرے کل پلیئر اچھے سی یا میری گیم اچھے سی یا میری گوڈ لک سی او دی بیڈ لک سی او بھی انو جیت دی خوشی کرے مگر این نی کوئی نہ کرے کہ اپنے ریف نو ایتے جی لائے کے او کوئی کے مہدے کل وہا رہی کی ہوں بلکل اچھی گل یعنی کہ ون ٹو ون مقابلے ہیں میں اس گلے خلاف ہاں کہہ دے چھ محالفت بہت زیادہ کر دینے شوک نہیں سمجھ دیا شوک دوی چھوک دوی چھوک دوی چھوک میرے کل اچھے کبوتر پانے گینے اچھے پلیئر ہو گینے میری گوڈ لک کے میں جیت گیا جیت گیا بلکل میرے ریف کول بیڈ لک کہہ لو یا دیکھ بوتران کو مسلاب کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو آر گیا ٹھیک ہے منو خوشی ہونے چاہی دی کہ میں جیت گیا ہوا مگر منو انو اینا زلیل نہیں کرنا چاہی دا کہ وہ اپنی بیڈ لک تا بھی پشتائے اور منو بھی قوے کہی آ رہے بہت اچھی گل کری بہت اچھی گل کر رہے ہو شوک علی گل کر رہے ہو خواندانی گل کر رہے ہو اور اچھے استاد دشگرد ہونڈا پروف ثابت کر رہے ہو تو سی مشاہ لینڈی اچھی گل کر کے مطلب مقابلے سو دے بھی اندر سابتو زیادہ مزا تانو بازیہ لگاندہ کسی نا مزا آندا لیکن بہت اچھا ریف ایک شوگل وی ایک پائیوی ہے اور بھائی چارے در شوق ہو تو کسی نا مزا آندا تا رہے ہو مقابلیانت میرا کوئی بھی مسلا ریف ہے پہلے میرے علاقے چی میرے شوق اندازی ان انالت میں ویسے ہی ان ختم کر دیتا کہ میں وان تو وان مقابلے اپنے ریج کھیل نہیں کھیل لینے ٹھیک ہے بار کھیل نا بار میرے ایک ایک راسب لنگڑے آلے کوٹلے داؤ دنال مقابلہ آیا سیکھ ملک نظیر سی انہوں کو جیتے ہیں میرا کوئی آساری بنیا نہیں جیدنال وان ٹو وان مقابلے میرے دو تین سیزن ڈیو منتقر ایک ایک سیزن ہی بار ڈی ہے باس جیدنال سب تو زیادہ مزا تانو مقابلہ آئے وان ٹو وان مزا تانو مقابلہ کرنے تھا کہ یارب مزا آجیے گا اچھا شکاری ہے اچھا انسان یا کبوترانز لحاظنہ ساب پیرا رہے تھے ایک جی اوڈ منو بڑا مزا آیا مزا منو ایس واسطہ ایسی کہ منو نصیحت ہو اسی جی نصیحت منو ہے اسی کہ آہری پھڑک سی میرے حیال نل کو چروانجا کو گھنٹے سی ہونا دے اوپر میرے ٹھیک ہے تے میں انو کال کی تا یعنی کہ صبح بازی اٹھنی نا گیا دن میں انو کال کی تھی میں کہا یارب اڈی دور منصف نہیں پیجنو دا تے میرے بانی کرو ان تسی میرے کل کی لینا ہے چروانجا گھنٹے نے تو آڈے اوپر تے بازی من دے دیو میں صبح منصف نہیں پیجنو سی ڈے کٹ دیو تے او منو آس کے کہندا کہ صبح سی آوی ڈانی آری تے چلو ڈالنے ہیں ہی ری ہے صبح تے دن نہیں پیج لیو میں کہا چلو ٹھیک ہے صبح کبوتر غٹائی تے ساڑھے تفانہ آگیا اونا دے موسم ٹھیک ریا وہ ابھی نہیں آئی صڑی چھے کبوتر بیٹھے ٹھیک ہے اونا میرے حیال نا چھے آکھ بوتران دے دن تھے صبح ہی بیک ہی کو ستھائی گھونے اور مائنہ ہوگیا اچھا 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 خالی کا عرب میرے کل ہو گیا کہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی چیز بھی نام ممکن میں ممکن نہیں نہیں سکتے دعوی نی کرسکتے دعوی صرف اللہ ذات کرسکتے ہیں تیسے میں توبہ کی تھی جی 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 میں کہا کہ آئندہ تو آئندہ نہیں ہوئے گی تو میری بازی وان ٹو وان مقابلہ یادگار کہہ سکتے ہیں یادگار کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ تیڑی ایسے بڑی اچھیاں پر فارمس آئی ہیں چیتر چاہی ہیں سب تو مزیدار پڑھرک جیڑی مطلب تینشن میں ساتھ ساتھ کبوتر اوپر رہے ہیں تے کبوتر یار بیٹھن ٹائم نہ وہ مقابلہ چلے جس لوگ بیٹھی نینچے ڈیرہ تیرہ تیرہ فل پر رہا اور کیی کیڑی بادشی ہے مساہ چوی تے اے سسو دے بچوی تینشن ہوں اس ٹائم ہوں دیا نہیں ہوں دی کے ساتھ نا صرف ایک کی تینشن ہوں دی ہے کہ ان لو کبوتر نہ پکڑ لے اگر ایک بھی کبوتروں نے پکڑ لیانا تے ایک بڑی اچھی پرواز جڑی ہو پچھی آجے گی انویسا ڈیرہ چھے آجے گی انویسا ڈیرہ چھے آجے گی انویسا ڈیرہ چھے آجے ایک دن بیٹھ ہم نے آیا ہے سامنے آیا مار کے گئی چھے آنے پنجھتار چھے آتھر ترے اتھر ستھر بتھر یعنی کہ چھے آگے اتھا بندے سی مگر جڑا ان پنجاب دی گیم کرنی ہوگے ایک کبوتر بھی ٹوارڈا لوس نہیں ہو سکتا اگر ہو گیا تو سی کے ساتھ کبوتر پورے پورے نگ پورے کبوتر بیٹھن گی پورے ماشاء فی کبوتر دس بارہ گھنٹے دی اوڑا سکنٹے لین کچھ نی جلبتا ہوں اچھا جی پنجاب دی پروازلی کنے کا مطلب ہے اسی میٹو نا چاہی دے کبوتر نادلی ایسی باری منو او زیر بھائی اکسا ڈیپیر بھائی نیو آئے زی تو نا پوچھا سی کے کجاب کون جتے گا اور میکسیمم کنے گھنٹے ہوں اندے روز دے میں انہوں نے سیاسی میں کہا چرہ سی پچاسی چرہ سی پچاسی گھنٹے جدا روز بناے گا وہ وینکار دے گا کہنے روز میں کیا پندے پڑتا ہوں ماشا اللہ ہزر گرائی اسی بھائی مگر میں ہزر گرائی اولو دے کینے کے انہیں گھنٹے بننے ساڈی تیاری اچھی ساڈی کبوتر انہیں اچھے میں آپ نہیں کہی کہ ساڈی کبوتر انہیں بنان کرنے کیونکہ اسی انہوں نے ریٹینی ناغے واروں نے پھڑکا دے رہی سی اور ناغے واری اچھے آرہی سی اور ساڈی کبوتر انہیں گھنٹے بنانگے مگر بیڈ لکھ پھر نہ لیا بلکل پارٹ آف گئے میں کوئی شوشنی سے پچھل جی جی انشاءاللہ استادوری میرے کہیں دینے کے پہلے نہیں جڑے بول دینے انہوں کو لنی ہوندہ ہے تو ناکویا کرتے ہیں انہیں چیتر آرہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ لی بھائی چیتر دے ویچ پوری کوشش کریں گے پوری کوشش کریں گے کہ جسرا پروازان دیتیاں نے لا جواب ایسرا چیتر چھوی دے انشاءاللہ انشاءاللہ بیسر آف لکھ جی اب چاہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ استاد محترم ہو گئے دو ناظر ہر چیز بھی فعلے کر اس تو بات فیصلہ بات چھے یا پوری پنجاب چھے آئیڈیل کو لے جیڈا تعلق استاد بڑا اچھا لگ دی گلنا بڑا اچھا انسان ہے بڑا اچھا استاد ایک اتربازی لیں اچھا لے جیڈیل میرا اچھا استاد ہی ہے انٹرویو میں بہت کاٹی سننا ٹھا ہاں خود ہی کر دیا ہے جو کسے شکاری دیا اچھا گال لگ گئے تو سننا نا دا جی جی آہاں با دن دے انٹرویو میرے ہم پتہ نہیں کر دن چاگے اسی تو میں کل لو انٹرویو گئے تھے فارغ ہی لیٹے اسی تو میں انٹرویو سنے آئے کل میں اس بندے دیاں گلنا منو بڑیاں مزے دیاں لگیاں اور انہا دے بچوں میں پوائنٹ نوڈ کیتے نے جی جی اپنے شیخ سنے ان صاحب نی جی جی انہا کول سی اٹھے انٹرویو ہو رہا سی ایک لوڑ دے امران پتہ نہیں انہا دا ناؤں کامرہ نباس نہیں نہیں شاہ صاحب سی او شیخ سنے ان دے دوست نے او تھے بے کے زیر انو انٹرویو دے رہے سی صحیح 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 ایک دو مگر پھر انہا دے زیادہ انٹرویو سنے پھر میں چھاڑ دیتے ہوں ایک کوئی انٹرویو سنے پھر میں جھاڑ سڑیاں انہا بھی ایک میرے پوائنٹ دی یعنی کہ منو وہ بندہ اچھا لگ دا جی دا جس چیز دی منو سمجھے او دے باریچ کوئی پوائنٹ بول لے او منو بساندہ جی دے ایک گیم دا منو پتہ ہی نہیں منو وہ تا میرے واسطے تا فائدہ بلکل بلکل تا فائدہ ہی نہیں ایک تاڑی پتہ ہے کوئی تھوڑی نالج ایک ٹپس کیسے ہو رہی تا دو تا ڈکول نے بہت تیجہ تا نو لب گیا اور ماشاء اللہ گیم چھے نکھا رہا گیا ہے اے مسئلہ بہت شکریہ جاربیز بھی ہو اور ماشاء اللہ کوئی بندہ دار جی کوئی گل سنا ہو اس تو باتا ہے ماشاء اللہ کبوترانزا شوق کریں گے بڑی اچھی گفتو گو گیا ڈینال بڑا مزا ہے انٹرویوزا ماشاء اللہ کافی دو سنو لائب دیکھ رہے ہیں دیکھو شورس بڑی اچھے جی گال کوئی آخری گال اس طرح کبوتر بازیل چلتے ہیں تر تسی کنے کا پیت کی وین کی تینے اپنے شوق چو دو نام لے سی سپر ایورج بھی لے پنجاب دے کبوتر بیٹھے ہیں تے اگے تے حیر اسی علی بھائی توڑے جے بندے ساڈے کل نہیں سیاں دے آیا تھے اسی کونی سے لیے دے لیے دے تھے آئندہ انشاءاللہ اسی جو بھی کارگردگی کران کرانگے اور لکھان کرانگے کہ چلو جے تو اڈا جیا کو بھائی آوے تے پھر انہوں ساری ڈیٹیل دیکھو دیکھو نا ماشاء اللہ ایک میرا ذاتی شاہ ہوگے میں اس بھی کوئی ہوئی اچھی اچھا تھی انا بھی اچھا تا آگیا اور جتنی اچھی پرفارمز ہے جتنی کہ تو اسی دیتی ہے وہ خیر شیر جس کونے چاہے میں اپنا ٹائم کر کے کوئی جس طرح بھی اپنا حساب کر کے اپنا کام شاہ ہم نے اکسائٹی رکھے اور چھتے جاندی کوشش کرنا ہے یار اتنی اچھی پرفارمز دیتی ہے اچھا کبوتر اڑایا انہوں کو بھوتر بازی نوگل ہے کہ انہوں نے اچھا تے جاں وانا جا گفتگو کرانا لوکانا سناما انہوں نے تھوڑا جگے لیکن پتہ لگے کہ رمیز بھائی بھی کوئی نام آرمیز بھائی نے بھی کبوتر اڑا آتے ہیں میز بھائی نے بھی مشکلہ شامہ دکھاتی ہیں اپنے ان نیو بلیڈ ہوگے مشکلہ کیا بڑی اچھی پروازہ آتے ہیں انہوں نے بھی کنی اچھی اپنی چودہ پانچ انیسو ٹھاسی جیتے اکساب دکھاتی ہیں کہ میکسیم ہونے مہین اچھی کیٹھے أچھی پر بلے چھے ٹھوٹی ڈو ٹھیک ہے بچھے ٹھوٹی ڈو ٹھیک ہے ڈتی سال مرشاللہ میز بھائی نے میز بھائی نے میز بھائی مرشاللہ چاہت عقی یارہ بارہ سال ہوں گے یارہ بارہ پنجاب چکنی دے رہو ہے تو سی پارٹیسپیٹ کرنا شروع گیتا تراب ہے درس آب سندے ہوں ماندے پیش جے سندے نہیں پی تیرے سونی لینڈ کے پیش تیرے منو فکار کر دے ہوں دیسی کے چھات لیہنی ہے میں کہنے دا سی لکھو لکھو انٹری یہ توہاں ڈکمیٹی ہے لہو اسی توہاں ڈکول کش بھی نہیں لانا ساں نو پتہ کہ ساڈکولا گیا جو گیم نہیں گیم نہیں اوہ زین نہیں ایک انڈ داؤن دا سی میں تراب بھائی نو جی جی انٹرییاں دین دے سی تین دو تین سال سی انٹرییاں ہی دیتیاں ٹھیک ہے تے پھر ایک سیزن آیا سی تے میں انہوں نے دا عمر بھائی لڑکا ہے تو میں کیسی ہونہ سی لینے کر رہنے پڑے پیسے بلکل ہے عمر تے اللہ دے اکمنا لو دوں دے لینے ہی 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 کہ ساڈیاں مارسلہ کر رہی بڑے کے ساڈی گیم ٹھیک ہے اسی پہلے پیسے زائیں کیتے نے اچھے پہلے کھیڑے ہیں گیمیں دیکھیں ہیں انہیں سسٹم دیکھیں ہیں انہیں دا ساکتاب لائے ہیں اور اس در آن دی ترلا کتے ہیں کہ اسے کیزم کھیڑنا چاہنے جسے نے مسیح بنجاب دے چنال ہنڈ آھاں دے صرف مجبوری بائیں گی ساڈیوال کو اور کرنا کہ اس کیمیم کردے ہیں بشک یعنی کہ استاد بھی اس کلاس کہہ لوں نا کہ اس بچے والا بہتا غور کر دے نا بچے دے بھی چونوں نے کوئی نظر آن دا کہ بچہ ساڑا کچھ بان سکتا ہے جی جی بشک بشک تو او دی وجہ تو اچھے پلی رہا نال کھیڑ کر ساڑھ دیکھ ساڑھ گیم ہی اچھی پنجاب کھیڑنا لو یہ جلی ماشاءاللہ تو اسی ہے کلاس علی گل کتی میرے بڑے اچھے پائی اور ماشاءاللہ فورا لائی واضی کے انہیں وصل واشوی کرے استاد مٹھو لالی انہیں نے بڑی اچھے ماشاءاللہ گل کتی اسی کے لئے بھائی ایک کلاس میں اگر بیس بچے پڑھ رہے ہیں تو ہر استاد ان کا ایک ہی ہے لیکن بچہ اس میں جو کون سا لائک ہے کون سا نکھا رہا ہے استاد پھر پر زیادہ فاکس دیتا ہے اس کو لے کے آدھا تھا تھوڑا ساڑی سکول نہیں آنا سکول نہیں آنا آنا تو انہیں بھی آنے اس سے بچیاں جو کوئی ایڈ ماسٹر بان جاند ہے کوئی انسپیکٹر بان جاند ہے کچھ پڑھا سیو نہیں بند ہے بلکب بلکب استاد ہو ہی ہند ہے لیکن رہنمائی اور اچھا اشتگر اور اچھا انسان ہون دی بڑی قابلیت ہو نہیں چاہی دی اس نے ماشاءاللہ فقرے میرے بڑے چھے پائی نے استاد مٹھو لالی صاحب ماشاءاللہ لائیو دیکھ رہے ہیں سلام دے نا مٹھو بھائی جی مٹھو بھائی اپنا رمیز بھائی آپ کو سلام دے رہے ہیں رمیز بھٹی سا ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ رمیز بھائی بڑے اچھے تُسی گل کی تھی اچھے پرفورمہ دے رہے ہو پہلی بازی تُسی جڑی پنجاب جی کھیلی سی وہ کسے نہ لگی سی پہلی بازی پہلی بازی پہلی بازی ساڑی چھاڑ تو میری لگی سی اپنے ایتھے کڑیاں لگی سی کڑیاں لگی سی پنجاب لیول دے رول دے مطابق وہ اچھاڑ پنجاب چیسی نہیں نہیں وہ لوکلیو ڈاندین پنجاب میں پنجاب لیول دے پنجاب لیول دے پہلی بازی لگیے اپنے پرویز ڈنگی آلانا پرویز ڈنگی آلانا کی مقابلہ آیا سی تُسی آرگے سی کس طرح مطلب ہونا دیکھیں ساڑی ایتھے لگڑ پیر جیڑ دے ویچ ساڑی ایسی پرفارمس اچھی دے ہی نہیں سکتے آئے جیڑ دے ویچ ایتھے بہت زیادہ سانو جڑی بہر ہے نا بہت ہی زیادہ جڑہ پرندہ ہے بہت زیادہ تانگ کر دا ہے اگر کبوتر باچ جان جی بعد سیزن توڑا جیڑ ہے علی بھائی جی دے ویچ چی تُسی آنڈرٹ پرسنٹ کبوتر جڑے نے او مقابلے واسطے تیار کرنے نے تُسی مقابلہ کار سکتے اگر فیفٹی فیفٹی بھی ہوئے پھر بھی لوز ہو اگر اسی فیصد بھی کبوتر اچھا ہوئے بھی فیصد دے چھ کمی ہوئے پھر بھی لوز ہو جی ایتھ واسطے تو آنو آنڈرٹ پرسنٹ اور اسو چیتر وسائے دے ویچ الکے کبوتر بھی چل چل جاندے جی ایتھ ویچے تو آنو آنڈرٹ پرسنٹ کبوتر چاہید آنڈا ہے اور اسی کئی ماری دہنیا دور پین دے ویچے جڑا ساڑھا ساڑھے کبوتر یو ہی زائے ہوں دینے کے جی اچھے ہوں دینے جنا ایتھر ساڑھے ریے دے ویچے انہیں لمبے کبوتر نہیں اٹھ دے ساڑھے کبوتر رہے جاندے اور وہ کبوتر ساڑھے پھر پرینداز آیاکار سڑھا ہے پھر ساڑھے پانچ ساتھے باتے گئے پھر اسی کوشش کرنے یا féوں کیون مرد دے این ہی پھڑھ کنا ہوں بجرادا ٹرنمینٹ کا میں دوجہ نمبر تر جا رہا ہوں ساڑھے ساتھے پھڑکا مکمل ہوگی ہیں کبوتر باندھکار سڑھے اٹھویں پھڑک میں اٹھائی تین کبوتر بیر مار گئی اگلی پھڑک ڈائی پھر دو مار گئی ایک زحمی گار گئی یعنی کہ ہی اسی کسے نمبر جو بھی نہ رہے بلکل کبوتر سارے دمرگے پچھا رہے سیٹ ختم ہوگا سیٹ جیڑ دے ویچ تسی انہیں زیادہ کبوتر تیار بھی نہیں کار سکتے پورے جیڑ دے ویچ تیار بلکل بلکل فرغاری بات جیڑ دے ویچ سانو ہے تھے بہت زیادہ پرابلہ میں جیڑی ہویا ہے لگڑ بیر دیئے کہ میں داوے نل کہنا کہ کوئی بھی استاد آجائے ساڑی چھاتے دے ہوتے آجائے اسی جناب جو کوئی شو منگے گا سی دے آنگے معاوت بھی دے آنگے سارا کوئی دے آنگے جیڑ دے بھی چاہتے کبوتر بازی کرے وہ دی وجہ سے لوگڑ دی لگڑ بیر اکھا اینی کہ ان لے ان لے ہوئے گا دے کاما اکھا دے سامنے سانو جاندیاں نام دے کے جیڑا یاد پاڑی ملکے تو اسے پوٹر لڑا میں اندی میں ایسا پچھلے بساہ دے جیڑ دے ویچ پرچا ہی نالی انتالی لگڑ دے دو بیرہ جڑیاں نے دیکھیاں نے گزردیاں 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 ہی آنجو 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 بیلکل داری بات ہے جی مظل ہے یہ معاملہ میں آپ تاہری چھتی ہیں اندی مثلا میں جیناب دیکھا ہے پہلی گلتا ہی کتھی کہ یہ میز بھئی کتہ شوق کر رہے ہیں دے دن دل کے چھے مرد گرد علوتے راتوں نے بے بہا ہوئے دنے بھی ماسلہ بڑا کام خراب ہوئے گا لگڑ علوتے بڑی تاہری دلے رہی ہے اور تانو سلیوٹ اسلام میں مشلے ادن دل کے چھے کبوتر بازی کر کے پڑا نام بھی روشن کیتا ہوئے بڑا اچھی ماشاللہ کبوتر بازی کر رہے ہیں خیر میں بڑا اچھی ماشاللہ گفتگو ہوگی تاہری ہم پہلے تاہری دو سنو تاہری چھت دکھائیے اس تو بہت تاہری کبوتران شوق کر رہاں گے نیا جی ماشاللہ یہ جی یہ جی یہ جی ماشاللہ رمیز بھائی کی چھت ہے یہ نیچے لے خودے ہیں اور جیسے کہ میں سب دوستوں پہلے بتا رہا تھا تو ماشاللہ جو پرابلم اور ٹینشن ہوتی ہے اور میرے رمیز بھائی کی علو اور لگڑ کی بہت ٹینشن ہے انہیں یہ دیکھتے ہوں گے دوست جہاں جہاں تک میرا کیمرہ جا رہا ہے وہاں وہاں تک ماشاللہ درخت ہے اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اور جو مطلب گجرات کے کڑائیاں والے کے ہوں گے ان کو تو رمیز بھائی کی چھت کا آئیڈیا ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں سب دوست ماشاللہ کہ رمیز بھائی کی جہاں پہ شت ہے وہاں پہ لگڑ کی ان کی کیا ٹینشن ہے کوشش کرتا ہوں میں اوپر سے جا کے بھی سب دوست کو دکھاؤں دیئے دیکھیں جی ماشاللہ یہ رمیز بھائی کی چھت اسطار خلیفہ رمیز بھٹی اسطار آزاد شاہد کو سینٹ ساپ کے خلیفے ہیں جی یہ دیکھیں جی ماشاللہ یہ دکھر ساری ہوں خالی ہے تو لگڑ کا جیسے بتا رہے ہیں بھائی کہ لگڑ کی ہمیں اتنی اور اللہ کی ٹینشن ہے کوئی شک نہیں ہے آج جی ماشاللہ کموتر چھوڑے میں کچھ بیٹھ رہے ہیں کچھ اوڑے ہیں اور یہ دیکھیں جی ماشاللہ شیل میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکیں بلکل یہ لگڑ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لگڑ ہے اور کلب اتارہ سے رمیز بھائی کے کلب پرسوں ان کا جال کے اوپر سے لگڑ کبوتر اٹھا کے لے گیا ہے یہ تو مطلب کبوتر بازی ہے ان کی یہاں کی بڑی ہارڈ کبوتر بازی ہے جی رمیز بھائی کی بڑی ہارڈ کبوتر بازی ہے بڑی ہارڈ کبوتر بازی ہے بھتیجے ہیں ماشاللہ جو کہ کچھ ہی دین پہلے امریکہ سے تشریف لائے ہیں رمیز بھائی ماشاللہ اپنے بھتیجے کے ساتھ جی رمیز بھائی یہ بھتیجے آپ کا ماشاللہ جی جی علی بھائی یہ کسی دیر بھائی بتا رہے تھے مجھے امریکہ سے آیا بھی ماشاللہ ابھی تو میرے خیال ہاں کچھ داس بند کا دل نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو ان کی وجہ سے ہی نا جو ہمارا شوق ہے جی جی تو زائرہ پھر بلکل جی بچوں کا شوق ماشاللہ یہ جی ماشاللہ بھائی آجے ادھر یہ بھی ماشاللہ بھتیجے کیسے بیٹے ٹھیک ہے آپ کی کیا نیم ہے آپ کا انس نیم ہے ٹھیک ہے 저 ہر کھ splash ایا یا ماشاللہ مشوہ چکے تھے یہ 11 certaine دنوں میں امریکہ سے بتا رہے ہیں سر کے بعد خورم ماشاللہ خورم ماشاللہ کافی سپورٹ کرتے ہیں کریبに ساری سپورٹ کھ Leadership ہر طرح بھی مشبیک شوق پھرا کروارے ہیں اتنا اچھا شوق کر رہے رلیو میرا ڈیس سفر کر کے رمیز بھائی تک پہنچے ہمیں سوال ہے نا تسی کی کہنا چاہتے ہیں جی جی منوانا کہ نہیں شوق لیکن ایک آردین سے نکولے آجی دا انجوا ہے کہ رہی ہو ایک کوڑے ہوا ستے بان رہے ہیں اسے تن کوڑے نا شوق ہے یہ جی ماشاء اللہ جی فارم بنا رہے ہیں در رمیز بھائی اپنے خورم بھائی کو شوق ہے رمیز بھائی کی بڑے بھائی کو میں دوستوں کو دکھا جاتے ہیں ابھی گھوڑے شوڑے خیر نہیں آئے لیکن فارم اس کا بن رہا ہے تو گھوڑے بھی آ جائیں گے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ اور میز بھائی شوق کری ہے کبوترہ جیڑے چیک آوٹ بھائی سٹکچر جیسے کرمیز بھائی نے بتایا تھا کہ کندھا دیکھیں بچوں کا پر اچھا کبھوٹر تو اپنی پہشان خودی ہے وہ جہاں بھی وہ سوک کبھوٹروں میں بھی تو اپنی پہشان خودی بتا دکھتا ہے ماشاءاللہ بچے ایک گریبا سارے کبھوٹر گولڈن ٹیڈی کراس ہیں سارے کبھوٹر جو کراس ہیں گولڈن ٹیڈی کو کراس ہیں ساری پرفارمنس شدہ بچے ہیں اور سب آپس کے علی بھئی رشتے دار ہیں کیا بات ہے جی ماشاءاللہ رمیز بھئی کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ جتنے بچے ہیں اس کھڑے میں وہ سارے آپس میں رشتے دار ہیں کوئی بار سے نہیں مطلب کزن ہی کزن اڑھائیں گے یہ جی ماشاءاللہ بچوں کی تحرین میں آپ کو شوق روارو رمیز بھائی کی جو بساگ میں بچے چھوڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ انہا چو چیتر جو بھی گھوٹے انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی بہت ہے جو بچے سے اڑھائیں گے کچھ بچے ان میں سے اڑھیں اور ان کے شوق کروائیں گے سب دوستوں کو بہت ہے جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بازی چھوڑ دے رہنے کی بوٹر چلی گے ایسا ہے ہمارڈا 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 آپ جنا ذکر کر رہے ہمارڈا کہ تُسی بازی چل رات رہ گی تک کہ ہوراں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ بازی ہے چاہے یہ کسی کسیم میں بدمذگی پیدا ہے یا کوئی اسی گل باد کسیم دے کوئی ٹینشن ہوگا رہا تھا نہیں بازی ہے چاہے اچھا اچھا ہے میں جیس اوپر گیا تو نیچے بیٹھی اسی یہ جی ماشاء اللہ ان کی جانو مادی ہے جو جیسے بتا رہے تھے کہ بھائی میں جیٹھا لے کب اوٹر بھی ہم کھوڑے میں نہیں چھوڑتے بلکل ویسے ہی ہے کب اوٹر ماشاء اللہ ان کا کوئی کھوڑے میں نہیں ہے مین کب اوٹر بھی میں نے کہا کہ انہیں بند کروائے ہیں ماشاء اللہ جی استاد بابا سکندر صاحب مرسا لائیو ہیں لائیو واش کر رہے ہیں جی رمیز بھی کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم بابا جی کی آلنے بابا سکندر ماشاء اللہ آپ کو سلام دی رہے ہیں جی رمیز بھٹی بسا بلکل بلکل ماشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انہا ساڑا ہے جی رو پاکستان آن گے تو ضرور بلایف ملاکات ہوگی نانا میاں کرا گے نو ڈیٹ رہے ہیں ہم گیکشی ڈیٹ یس darab案 بکی کی نور transition ، بڑی ہو رہی مارڈ اٹھ کتلات ، جناب钗ی زلسان وہ میڈو ہم اس لئے اور اے بھی رات رہے ہیں دیکھ دیو پہ دیکھے ہو جی بھائی زخمی بھی ہو گئی سی دیکھ رہے ہو زخمیں تا بلکل 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 دیکھ رہے ہو دیکھے جی ماشاءاللہ چودہ ایک توبارنو بیر نے زخمی کر دیتی سی تا سولہ ایک توبارنو سی پھر ونڈیج بھا لے اور پھر رات رہ گئی سی دیکھ دیو شوق رہا ہے جی آخ کا جی آصف والی مادیا جی جس مادینے ماشاءاللہ اگر دم میں گیارہ پا رہا ہے تو دس مورو مادینے لگوائی ہیں اور لگڑ سے زخمی ہوکے بھی ماشاءاللہ گھری ہے یہ مادی آصف والی مادی کے شوق کریں جی آصف اور خلیفہ رمیز بھٹی صاحب کی مادی ہے ماشاءاللہ جی اور بڑی شادر پرفارمنسی دیں گے یہ کندہ یہ کندہ اب کھوئی دیکھیں جی ماشاءاللہ کبوتو سارے کھپے ڈالے میں شوق کریں جی پہلی ماشاءاللہ کنیاں دیکھیں چار اور بہت دی ملہمیت پرکو سات پر پرکو کندہ ماشاءاللہ اس پر آئی پٹے ہوڑی پٹے ہوڑی ماشاءاللہ شاک کریں لہ سمپل آکھ لوگ اس پر مشاہ لvideo جی ما شاک کریں باتیں کہ یہ باڈی سٹرکچر اور پر میں تو پرواز میں دو چیزیں دیکھتا ہوں تھوڑا یہ نہیں ہے یہ پر کرلوں بس نہیں نہیں یہ بھی یہ بہت ہے اس کو کرلوں بس ایسی رکھیں یہ دوستو ماشاءاللہ شوق کریں کیا بات ہے جی ماشاءاللہ اب باتی بس ایسی بس ایسی پر کرلیں یہ دکھیں جی ماشاءاللہ دفع دوست ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے یہ ماتیس والی ماتی ہے جنیٹر والی ماتی ہے جنیٹر والی ماتی اس کا جنیٹر والا ہے نام کیوں رہا کھائر بی بی ایک یہ دو مورے گینے لی سب دوست چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یارہ گیارہ مورے ماشاءاللہ لگے ہیں جی گیارہ بازیاں گیاری مورے مگر ہے اور سلور گولڈن کراس ہے ٹھیک ہے سب دوست شوق کریں رمیز بھائی کی گیارہ موری اس کی کیا پرفارمنس ہے رمیز بھائی بازی یہ اسی رکھے اسی رکھے سات چھتیس پہ بیٹھی ہے سب سے اوپر لیجیو اس کی پرواز ہے سات چھتیس تک ماشاءاللہ شام تک بیٹھتی رہی ہے بازی کان میں گھنٹے کچھ منٹ بنے نا جزے نکانے ہوئے گھنٹے اور کچھ منٹ بنے رمیز بھائی کی اوزنی یہ بیٹھی ہے سات بات کر چھتیس منٹ پہ ماشاءاللہ پونے آٹھ بجھے تین بار ماشاءاللہ پکڑنے کی کوششی لیکن جو مادی کی کنڈیشن ہے اللہ خیر کرے ملو اس کے قریب سے بھی نہیں پوچھے سکتا ہے جیتی ماشاءاللہ اکل والی مادی ہے اس کے بھی چار چار پر پہ ماشاءاللہ کھپے ڈالی بھی مادی نے پر دیکھیں ہم انڈوالی کرنیا جیسے سب دوست ماشاءاللہ پہلے بھی رمیز بھائی نے بتایا کہ میں پرو کا سٹرکچر دیکھتا ہوں پر باکمال آجی ماشاءاللہ مادی کے بہت ہی اچھے یہ جی ماشاءاللہ جو بھائی دیر بھائی 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 نا جائے بھائی یہ ساری پڑنے ہیں یہ کچھ نوی ماشاءاللہ کچھ جا رہے ہیں بیچ میں کچھ جا کچھ کھپے ڈالی گے ساری کچھ جیے میں آپ گئے ماشاءاللہ جی پکڑ پکڑی پکڑی یہ جن کی یہاں پہ بھی جانو مادی ایک بہت مشہور ہے اس کے لئے بچوں جڑیوں میں نے ہندو پکڑی نکال رہی ہے جھاڑی ٹھیک یہ جی ماشاءاللہ جانو کی بہن مادی ان کی جانو ہے یہ اس کے بہن ہے یہ جی ماشاءاللہ شوق کریں ادھر ہی رکھیے گا کیا بہت ہے جی ماشاءاللہ یہ کن میں سے کراوس ہے ان کا یہ بٹیرے اور دبائی والے ہیں بٹیرے اور دبائی والوں کا کراوس ہے چھیک ہوگا ایسی رکھے بہلا ہی انہا ماشاءاللہ جی بہت یعلا مادی اس کے لئے گھڑیاں اندیر میں کیسے کھڑی آتی ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ جیسے سب دوست کہتے ہیں کبوتر سامپ کی چالو انہ چاہیے یہ کھڑے میں درازہ بند کریں درازہ بند کریں یہ جو مادی آپ کو جنیٹر وادی کا پہلے شوکر آیا تھا اس کی ماشاءاللہ کھڑی ہو نہیں دیکھیں کیا بہت ہے جی ماشاءاللہ بہت یعلا شوکر جیرمید بھائی کا جنیٹر والی مادی دا تو اسی جسے آنی ہو کتا نام ہو دا پیا ہے جنیٹر والی مادی میں نے پوچھا ہے بھائی کیوں نام رکھا ہے وہ بتا رہے ہیں کہلی بھائی ہم نے جب بھی اس کو بازیوں میں اڑھایا ہے جب بھی یہ ماشاءاللہ جنیٹر بھی بیٹھی ہے جنیٹر آن کرنا پڑا ہے تو بیٹھی یہ جیرمید بھائی کون سے کبوتر کا شوق کروا رہے ہیں یہ ایف سولان کبوتر ہے ہمارا ایف سولان کبوتر آپ کا یہ جب ڈھانوے گھنٹے تھتی منٹ بنایا تھے تب بھی تھا ٹھیک ہے اسو میں کانوے گھنٹے بنایا ہے تب بھی تھا ٹھیک ہوگا مشہاللہ ایک ایک مٹی مٹی جی اب کر کریں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤ دس یارہ یہ بارہ اور یہ یہ ادھر پاہ پہ لگایا تھا کیونکہ بونڈے کی ختم ہو گئے ختم ہو گئے اب شوق کر رہا ہے جی ایف سولان کبوتر کا اس کی کیا پرواز ہے ارمیز بھائی اس کی ساری پروازیں ایک صرف بیٹھا ہے یہ ایک پرواز میں رات بار رہا ہے باقی باریں پروازیں اس کی چھے کے پار ہیں جیٹ میں ایک بساک میں آسو میں آسو میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بساک میں بھی یہ شام شام کوئی بیٹھا ہے ٹھیک ہوگا ٹھیک یہ ماشاءاللہ ایف سولان کا شوق کر رہے ہیں یہ ٹیڈی میں سے بنا ہوئے ہیں جی جی یہ ٹیڈی میں سے ہے یہ ماشاءاللہ شوق کر رہے ہیں ایف سولان کبوتر جس کی ان گنت پروازیں ساری جو شام کی ہیں بازی کی بھی اور ساری پروازیں شام شام تک کی ماشاءاللہ دیتے رہے ہیں شوق کریں سب دوسر اپر کا شوق کریں ٹھوڑا سے نیچے ماشاءاللہ جی بہت ہی اچھا کبوتر ہے ایف سولان ٹیڈی کروس میں سے ماشاءاللہ کبوتر ہے بڑک سٹیکچر کا بھی پورا ہے ماشاءاللہ بڑا مضبوط کبوتر ہے جی چھوڑی ایسی پکڑیں ماشاءاللہ بہت ہی اللہ اور بہت شامدار کبوتر ایف سولان چھوڑیں لے ماشاءاللہ یہ کبوتر کا جو ماشاءاللہ کافی رولہ بناوار تھا اور کافی ماشاءاللہ پوچر لگی اس کبوتر کی یہ تھوڑے سا یہ پرچوکو نا مڑے جی بڑا چلے نہیں یہ تھوڑے جی ہاں ان کھولو دن لے جی ماشاءاللہ جیسے کہ سب آپ کو اتروں کی مورے دکھائیں آپ کو کسی نے دس مورے کھائیں کسی نے گینا کسی نے بارہ کسی نے تینا اسی طرح اس کے اتروں کی بھی مور ماشاءاللہ واضح ہو رہی ہیں کیونکہ اس کے سفیت پا رہے ہیں آٹھ مورے کھائیں ہیں جی ماشاءاللہ اسیزن میں مچھالی بھائی میں کسی انٹروڈیو ہلے ہیں انہوں نے دسیا تھے جی 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 مرمانی سر شکریہ میرے کڑیاں لے بھی اس دن منصب بھی آئے سی وہ بھی سون رہے ہیں وندے تے جلال پور میں بھی منصب سون رہے ہیں ان کے جی جی کہ ایک کڑیاں لے دا دو ایک بوتر اسی اڑھانا ہی نہیں سی ایک وندے جوڑایا سی اگم اسی اڑھانا ہی نہیں سی جی جی کیونکہ یہ دے نالو اچھے کبوتر میں رکل پچھے پہے سی صحیح صحیح مرمانی ساکتا ہے مرمانی سن زیادہ کر رہے ہیں مرمانی سون رہے ہیں ٹینشن نہیں ہوں دی بلکل انہوں نے جواب دینا ضروری سمجھ دا مگر جڑا میرے لاکے دا میری کوئی کردائے انہوں جواب دینا میں ضروری سمجھ دا جی جی ایک بوتر کیوں ہے ایک بوتر کیوں با ہے وہ تھے نال ٹک ہے ایک میرا صد پوچھ دوستے میں ملوکہ گیا بوتر تیار نہیں وہ بھی سون رہی ہوں ہندے یہ سون لائندے جی جی ایک بوتر ٹھیک نہیں بارل چلو میں کہاں جی بوتر بیٹھا ہے اچھا پھر اس زید میں ساریاں مورا لوا کے ترنمیڈ چوڑایا ہے پھر میں شاملوب آیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ٹھیک ہوگا ہے ٹھیک ہوگا ہے ٹھیک ہے لوگ کا ذی خاطر تو اسی مطلب کو ہوتا رہا ہے جنتے اس طرح مطلب قدیم نہیں پانا سای لیکن ٹوڑی جی بدبانی یہ نہیں کہ انہیں انہیں نہیں سکیتی ساڈے کول ہی کہل ہوگی مستک ہوگی کنہ بھی کوئی پرفیکٹ کسی کام دا ہوئے مستک ہوگی مستک ہوگی کوئی گال نہیں اگر ایک بوتر ساریاں پھڑکا چشامی بیٹھا تھے فیل ٹھیک ہے ورنہ کم آگے ختم ہے پھر اور ساریاں پھڑکا پھر شامی گار بیٹھا ہے کنے کنے پروازہ دیتی ہیں ساریاں ٹوٹلی پھڑکا چار پانچ دو پار دیتی ہیں سبا چھے پھر ساریاں پھڑکا نکھے پار بیٹھا رہا ہے اور ایدے ویچ تسیت لائیوہ نو دے رہے ہو بلکل 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 نہیں ایدے ویچ چلی با اکیڑا پٹی اللہ کامنا نہیں نہیں پٹی اللہ کوئی نہیں چٹے کبوتر ہے دوان سابر کو شدان دے مطلب چلے چلے آگے اچھا بھی دکھانا توانا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا کیا با لو جی مشلہ جس کبوتر کا بتا رہے تھے میز بھی کافی مشلو لوگوں نے گلت کمائیں اڑھائیں تھی کبوتر پٹی والا پٹی والا لیکن پٹی والا دور دور تک نہیں ہے اس کبوتر میں نہیں ہے تھوڑا اکمہ ہوگا ادھر ہو ادھر ہوگا اب دوست شوق جو تو سلی سے کریں اور خود بھی فیصلہ کریں کہ ماشراللہ کبوتر یہ پٹی والا یا نہیں لب ان کے گھر کا کبوتر آئی ہے مرحبا تک نہیں ہے ایک مرحبا تک نب نکے بس ایسی اسی رکھئی ہے ایسی بازی جو کبوتر اڑے کئی آباد ہے کئی آباد ہے ان پرک کھولنا برہاد ہے دیکھیں ماشراللہ پاریس کے سب دوستو تسلی سے بڑا شعب کریں اس کبوتر کے بہت نومینیٹ کبوتر ہوگیا اور زید میں ماشاءاللہ رمیز میں بطہ رہا ہے اور زید میں کبوتر ڈالا ہے اور کبھی بھی بھی بازی میں ڈالنا تھا یہ کبوتر زید کی وجہ سے اڑایا تھا اور زید کی یا سے اڑایا تھا یہ سمجھ لے کہ میری بیو کووی تھی میری اککل مندی نہیں تھی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جس پہمانے پہ آپ شوق کر رہے تھے اب پار تکھائیے پانجے تکھائیے پانجے تکھائیے ایک سامنے لگڑ پہ کر رہا ہے بلکل بلکل ہوں تو جس پہ گیا کبودھ رہا ہے خبوتر رہا ہے کبودھ رہا ہے نہیں نہیں پتہ لگ گیا دیکھ رہے جی ہوئے 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 توس تو ما cucumbersلہ بھی کبودھر پڑے یا صلاح حال اورم چαι پڑ جھوں گے لیکن الأیکہ یہ کبودھرایا جی نہیں اور تو لектر رہے تھے یہ اس کا چچوی بھولنے ہیں وائلڈ گولڈ جو آپ کو پہلے کو اتر دکھا ہے امید بھائی نے اس کا چچا وہ دکھا رہے ہیں آپ کو نہیں جی ماشاءاللہ وہ اس کے اور اس کے آپ کو تھوڑا تا فرق ہے نہیں جو وائلڈ گولڈ کا چچا کو اتر یہ بھی ماشاءاللہ کی جو اس کی کیا پرواد ہیں یہ بھی انشاءاللہ شام شام کو بیٹھتا ہے اور یہ اس سے بہت زیادہ مضبوط ہے صحیح یہ بہت زیادہ مضبوط ہے تو کوئی شک نہیں وہ کی ماشاءاللہ مضبوط کبوتر ہے اے بکارتیں آرے کھلہ گڑڈا اور نے بھیرا آ جا نہیں آپ پنجید کھائی گا اس کے پنجید کھائی گا دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کے پنجے بھی دیکھیں ریٹ پنجے ماشاءاللہ ٹھیک ہے چھوڑے یہ جی ماشاءاللہ وہ دونوں کوتر ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤ نو مورے ماشاءاللہ اس کبوتر نے کھائی ہیں جی آپ پوری دم پر مورے دیکھ سکتے ہیں چھیک ہو گیا کتنی مطلب کتنے میں تک یہ ہے رویر میز بھی بیٹھتا رہے ہیں سات پنٹالیس پر بیٹھا تھے ایک انہ میں جب گھنٹے بنے تھے جب سات بچ کر پنٹالیس منو پر بیٹھا ہے شام کو ماشاءاللہ مطلب یہ بھی پاکٹ پر اتھارا لائٹوں کا نی جی ماشاءاللہ چیک کریں اس کو اتھرے گا پر باہر والی کنگیا ماشاءاللہ اور یہ ایک لیول ماشاءاللہ جان سراغ کو اتھر ہے ایسی رکھیں ماشاءاللہ بہت اچھاک بھتر ایسی بنے چھوڑی گیا چھوڑی بس ایسی رکھیں ماشاءاللہ شاو کریں بہت اچھاک بھتر ماشاءاللہ اب چھوڑیں صحیح دیکھ لو ماشاءاللہ نیو تیاری ہے ماشاءاللہ رمیز بھائی کی وہ بھی دیکھیں سب دوسری اور کیجیز بھی دیکھیں پورے خانے ماشاءاللہ اوڑا رہے والے کھوٹروں میں خانے خانے بنائے میں کوئی پھٹیاں ماشاءاللہ رمیز بھی خانے بنائے کی وجہ مطلب کوئی پھٹیاں اکثر لوگ کی مطلب پھٹیاں خودے رہے تو تھی کھانے بنائے خانے ایک تک دوسری ایسی لیگن ہے آپس لڑھے روڑے کٹنے ٹھیک ہے دوسرا اگر اتھم پھٹیاں لگاوانگا میرا پنیاک بھوٹرو ہوگا تکھول ہو جائے گا ٹھیک ہے اید ویچ میرا سوا کو سوک بھوٹری کو خودے چاہے خوب ڈیچے آرہے لے جی ماشاءاللہ جو کھانے بنائے ہیں اس کی بھی وجہ بتا دی ہے برمیز بھائی نے مرے جی ماشاءاللہ شوق کریں میرے بھائی کے سر روڑنے والے نیو پٹھی پٹھی ہیں کچھ ماشاءاللہ اب جیٹ یہ ایف سولہ کبوتر میرے کیمرے میں فس پر ماشاءاللہ کو نظر آرہا پلے رنگوالا اس کا پہلے شوق رواز شکوے ماشاءاللہ اور بڑی شاندر پروازیں ہیں ایف سولہ کی کسے کبوتر دی کھڑی ہوں نہیں ٹھیک نہ ہوئی تو کسی کبوتر کی کھڑے ہونا میں کوئی فرق ہو تو وہ بھی کمین میں پتا سکتا ہے اپنی رائے کے آذر ظاہار کریں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک کبوتر ہے ایک سے بڑھ کر ایک پٹھی ہے رمیز بھائی کے بڑے ہی شاندر شوق بڑے ہی اچھا کبوتر ماشاءاللہ اور بڑے اچھے انسان اور بڑے اچھے دوست بھی ہے ماشاءاللہ یہ جو کارڈ بیلنگ کی تھی اسطاب کے گھر میں کٹو نے یہ کٹو ہے سامنے سامنے یہ دیکھیں اسطاب کے گھر میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا جی مرز کو لہلے جی مرز کی استاد کے گھر میں جو کار چیمپئن کی تھی کیٹو کبوتر نے اس کا پتھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں اور پروف دیں گے نا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیٹو کیٹو نام کی تھل جو استاد آشکر سیند صاحب نے کار چیمپئن بن کی تھی اس کے کبوتر کا پتھا ہے یہ رمیز بھے کے چیمپئے کل کو بیٹھا تھا کل شام کو بیٹھا تھا کل شام کو بیٹھا ہے پھر اسے کار دیں گے چھیک لے جی میں کل شام کو بیٹھا تھا رمیز بھے بیٹھا تھا ایک شام کے پرواز ہی اور دے گا پھر اس کو کھپے ڈالیں گے چھوکر جی ماشاءاللہ آشکر سیند صاحب ایسی رکھیں ہاتھ میں پکڑ دیکھیں میں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کتنا تیار ہوا ہے ماشاءاللہ اب پر کھولی گا ماشاءاللہ اب شام کے پورے کندے کا مہت ہی ماشاءاللہ شاندار کندہ بڑی چھاپ بہت ہی پیارا کا اتر باروال دسوی کے نی ماشاءاللہ نکال رہے اب صرف ایسے بکڑی نے جی ماشاءاللہ کیٹو کیٹو کا پتھا بہت ہی ماشاءاللہ کیٹو کا پتھا ہے کیٹو کا پتھا ہے ماشاءاللہ جو رمیز بھے کی چھتے ماشاءاللہ اچھی پروازے دے رہے بھی اگلی پرواز کے بعد اس کو بڑی بیز بھی بتارے کٹ لیں گے ماشاءاللہ اب اندر چھوڑا اندر چھوڑا کھڑی ہے کھڑی ہے کھڑی ہے ماشاءاللہ کیٹو کھڑی ہے کھڑی ہے کینے جی ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا شاپ اور بڑے اچھے انسان ہے میری آج بڑے مزا آج ہی ملاکات کا میری میرے بھائی سے بڑی چھوڑا کی ماشاءاللہ میرے بھائی نے کھڑی ہے کھڑی ہے چھاپ نہ ہوں کھڑی ہے کھڑی ہے کھڑی ہے کھڑی ہے کھڑی ہے یہ کھڑی ہے آپ نے یہ ماشاءاللہ میں کینے میں کیونے یہ میں کھڑی ہے بڑیی سکتے ہیں ماشاء اللہ ان کی بھی کھڑیاں نہیں دیکھ راہے ہیں ابھی یہ 0.0 کلی کے بچے ہیں اور ماشاء اللہ ہر بچے کی کھڑیوں نہیں آنکھ یہ دیکھیں یہ بچے جانساں آئے ہونا اجرادہ بند کرنے بڑا بھرہے ہیں ٹھیک ٹھیک نہیں ہے لئے جی ماشاء اللہ یہ بھی 0.0 کا بچہ ہے اور اس کے کھڑیوں کا سٹائل لکھیں امید بھر یہ اپنے گھر کیا ہے یا استاد استاد مہترم کی ہے یہ بچے جو بھی ہیں یہ سارے پنے گا رکھیں ہیں استاف سے نہیں پیلے یہ جی ماشاءاللہ جتنے بچے میں آپ کو دیکھار ہوں ویڈیو میں یہ رمیز بھائی کے خد گھر کے بچے ہیں ماشاءاللہ یہ بچہ میری ویڈیو میں یہ اس بچے کے مابب کس ناک ہے گولڈن ہے گولڈن ہے ماشاءاللہ کیا کھڑی ہونی ہے بچے کی ہر بچے کو ماشاءاللہ جیسے رمیز بھائی نے پہلے بتایا تھا کسی بچے کیا یا کموتر کے کھڑی ہونے بھی اگر کسی دوست کو اچھی نہ لگے تو وہ کمڑے بتا سکتا کیوں نہیں اچھا کھڑا اور کیا وجہ ہے ماشاءاللہ جیسے کسی طرف کا مزاج نہیں بچے اپنی مثال خود نہیں یہ بچے ماشاءاللہ ہوگی ماشاءاللہ ہمیں ماشاءاللہ ہمیں ہمیں ہی دلچسپ گستگو یہ رمیز بھٹی کے ساتھ سے ہم میرید کرتا ہوں کہ دوستوں کو بڑی اچھی باتیں لگی ہوں گی رمیز بھائی کی بڑی اچھی اور بڑی کھلی تو بڑی صاحب باتیں کی ہے رمیز بھائی نہیں ماشاءاللہ اس کا مجھے بھی بہت مزا ہے اور دوستوں بھی مزا ہے اور شوق بھی بہت اچھا ہے رمیز بھائی اور رمیز بھائی انسان بھی بہت اچھے ہیں تو بڑے اچھے اور بڑے بڑے ہی نامور استاد کے خلیف ہے ماشاءاللہ استاد حاشق حسین صاحب کے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا دوستو انشاءاللہ پھر ملاقات دوگی ایک اور نئی چھتے بہت شکریہ صاحب اللہ حافظ